السلام علیکم میرا نام نمیرہ خان ہے اور میں ایک بلاغر ہوں آج میں جس ٹوپک کو آپ لوگ کے ساتھ ڈسکس کروں گی وہ ہے انسانیت اور اسلام انسانیت زندگی کا ایک اہم حصہ ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ دوسروں کی مدد کرنے کے لیے دوسروں کو سمجھنے کی کوشش کریں اور اپنی آنکھوں سے لوگوں کے مسائل کا ادراک کریں اور ان کی مدد کرنے کی کوشش کریں انسانیت کا مطلب زمین پر موجود ہر ایک شخص سے غیر مشروط محبت کرنا ہے غریبوں اور معذور افراد کی خدمت ایک سب سے بڑی انسانی دوستی میں سے ایک ہے جو ہر ایک فرد اپنی زندگی میں فراہم کر سکتا ہے اگر آپ کسی فرد میں انسانیت کے میار کو سمجھنا چاہتے ہیں تو اس بات پر غور کریں کہ وہ ان لوگوں کے ساتھ کیسا سلوک کرتا ہے یا اس کا برطاو کیسا ہوتا ہے جو بدلے میں اس کو کچھ نہیں دے سکتے رمضان المبارک اسلامی کیلنڈر کے حساب سے نوہ مہینہ ہے دنیا بھر کے مسلمان اس مبارک مہینے میں روزے رکھتے ہیں اور اپنے آپ کو ہر طرح کی برائی سے بچانے کی کوشش کرتے ہیں اسلام کے مطابق روزہ سارا دن بھوکا پیاسے رہنے کا نام نہیں ہے بلکہ روحانی اور ذہنی تسکیہ کے ساتھ خود پر قابو، صبر، قربانی اور تقویٰ سیکھنا ہے ہر شخص روزے کا استعمال اللہ اور پیغمبر کے ساتھ اپنے تعلقات کو بڑھانے اور اپنی شخصیت کے منفی پہلوں کو تبدیل کر کے اپنی روح کی منفی افکار سے پاک کرنے کے لئے استعمال کر سکتا ہے روزہ رکھنے سے آپ ضرورت مند لوگوں کو اور ان کی تکلیف محسوس کر سکتے ہیں جن کو اللہ کی ایسی رحمتیں حاصل نہیں ہیں ہر شخص اپنے موتاج بھائی کی مدد کرنے کی کوشش کرتا ہے اور خیال کرتا ہے کہ وہ بھی ایسے ہی عیب کی خوشیاں دیکھیں جس طرح ہم اپنے گھروں میں دیکھتے ہیں رمضان کا مہینہ ہمیں انسانیت کا درست دیتا ہے ہم زکاة ادا کر کے نہ صرف غریب اور مسکین لوگوں کی مدد کرتے ہیں بلکہ اپنے مال کو پاک کرتے ہیں اور روزہ داروں کو افطار کھلا کے بھائی چارہ کا احساس بڑھاتے ہیں یہ مہینہ خاص طور سے ہمیں احساس کراتا ہے کہ اللہ نے ہمیں کتنا بہتر رکھا ہوا ہے ضرورت کی ہر چیز آسانی سے محصر ہے اور ہم پھر بھی اس ذات کی ناشکری اور نافرمانی کرتے ہیں ہمیں چاہیے کہ اپنی ذات کے صدھار کے لیے کوشش کریں اور دوسروں کی مدد کر کے ان کے کام آئیں اللہ اسی سے محبت کرتا ہے جو اس کی مخلوق کے ساتھ نرمی سے پیش آتا ہے اور اس سے محبت کرتا ہے کسی بھوکے کو کھانا کھلانا مہتاج کی مہتاج کی دور کرنا کسی بیمار کی تیمارداری کرنا غرص اللہ کی مخلوق کے حقوق پورے کرنا ہی اللہ کا احترام کرنا ہے انسان کے ساتھ انسانیت دکھانا ہی اللہ سے محبت اور اس کی عبادت کا باعث ہے جب ایک انسان کے دل سے دوسرے انسان کا احترام نکل جاتا ہے تو وہ ایک حیوان کی طرح بن جاتا ہے لیکن اگر یہ انسان اللہ سے توبہ کر لے تو اس کے اندر کے ایمان کا درخت پھر سے ہرہ بھرہ ہو جاتا ہے اور پھر وہ دوسرے انسان کی خیر خواہی چاہتا ہے ہمیں اپنی جان کی پروکیر بنا دوسرے انسان کو مسیبت سے نکالنا چاہیے یہی انسانیت ہے اور یہی اللہ کو پسند ہے